اسلام علیکم گائز ویلکم ٹو اور نیو ویلاغ آج ہم بات کریں گے پاکستان کی اور ایشیا کب کی کل سے انشاءاللہ پاکستان میں ایشیا کب شروع ہو رہا ہے اور ملتان جو ہے وہ پہلا میچ ہوسٹ کر رہا ہے اور پاکستان کا جو پہلا میچ ہے وہ ہے نیپال کے ساتھ اچھا اس ویڈیو میں ہم تھوڑی سی بات اور مزید کریں گے کہ پاکستان کیونکہ نمبر ون اوڈے آئی رینکنگ ٹیم ہے فلحال آئی سی سی ٹیبل کے اوپر اور انشاءاللہ آگے بھی رہے گا اس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن جو پاکستان کو ابھی مشکلات پیش آنے والی ہیں اپنی پوزیشن بچانے کے لیے اس حوالے سے تھوڑی سی باتچیت کریں گے اور ایشیا کب کی جو شیڈیول ہے اس حوالے سے تھوڑی سی باتچیت کریں گے کل بارحال پاکستان کا جو میچ ہے نیپال کے ساتھ انشاءاللہ پاکستان کل کا میچ بہت ہی کمپریہنسیولی جیتے گا اور پاکستان ڈومینٹ کرے گا اوویسلی نیپال جو ایک اسوسیئیٹ ٹیم ہے فرس ٹائم ان کو چانس ملا ہے کسی بڑی ٹیم کے ساتھ ملکہ کسی بڑے ایونٹ میں آنے کا تو وہ بھی اپنی پوئی کوشش کریں گے کہ وہ کچھ کار دکھائیں لیکن انشاءاللہ ہم ویری ہوپفل اور پور امید ہیں اور پور جوش ہیں نہ کہ میں بلکہ ہر پاکستانی ہی جو ہے وہ پور امید ہے کہ کل کا میچ جو ہے وہ بہت کمپریہنسیولی جیتے گا اس کے بعد جو جو نیکسٹ میچ ہونے ہیں پاکستان اور انڈیا کے درمیان یہ جو ہے تھوڑا سا ٹائٹ میچ ہونے والا ہے ہم جو بات کرتے ہیں جو تجزیہ پیش کریں گے وہ جو ہے اوورال جو تجزیہ کار ہیں فیمس تجزیہ کار ہیں ان کی باتوں اور انہی کی بیش کے اوپر پیش کریں گے ہم بات کرتے ہیں نہ کہ ہم یہ بھی بات نہیں کرتے کہ ہمارا کو پاکستانی اس حوالے سے کیا کہتا ہے بلکہ ہم بات کرتے ہیں جو موسٹ فیمس انڈیا تجزیہ کار ہیں انیلسٹ ہیں وکراند گپتہ کی کیونکہ میں پرسنلی وکراند گپتہ کو سنتا ہوں اور بہت پسند کرتا ہوں ان کے جو میکسیمم ویوز ہوتے ہیں وہ جنون مطلب کرکٹ کو سمجھنے والے ہوتے ہیں ورنہ ان کے لیفٹ رائٹ جو بیٹھے ہوتے ہیں وہ تو شاید ڈیزنی لینڈ سے ہی اٹھ کے ہیں بھونگیاں مرتے ہیں ہم مزید بات نہیں کرتے ہر کسی کے اپنی ایک سوچ ہے لیکن جو وکراند گپتہ کی بات ہے میں ان کی بات کروں گا کہ وہ ایک جنون جو اپنا ویو پیش کرتے ہیں اور مطلب جو بھی پلڑا بھاری ہے اسی کے متعلق بات کریں گے تو ابھی جو ہے پاکستان انڈیا کا جو میچ ہو رہا ہے تو وہ جو ٹاپک چل رہا ہے ادھر بھی یہی کہ کس کا پلڑا بھاری ہے تو اوویسلی پاکستان کا پلڑا بھاری ہے اگر ہم بات کرتے ہیں کس حوالے سے پاکستان کا پلڑا بھاری ہے تو پاکستان کا جو بیسیکلی پیس اٹیک ہے یہ ڈومینیٹ کرنے لگا ہے آپ دیکھئے گا نہ صرف یہ ایشیا کپ کے اندر نیکسٹ آنے والے بلکہ ایونٹ کے اندر بھی ورلڈ کپ کی بات کر رہا ہوں اس کے اندر بھی اس ٹھم جو پاکستان کا پیس اٹیک ہے وہ ورلڈ نمبر ون پیس اٹیک ہے میں نے اپنی لاسٹ ویڈیو میں یہ بتایا تھا بلکہ کرک انفو نے یہ خبر بریک کی تھی تو ایک تو یہ بہت پلاس پوائنٹ ہونے والا ہے انشاءاللہ ہوتا اللہ اور بات کرتے ہیں کہ پاکستان اپنی نمبر ون پوزیشن کیسے بچا سکتے یا اس کو کیا کیا خطرات درپیش ہیں تب سے پہلے کل کے میچ کی بات کرتے ہیں انشاءاللہ ہوتا اللہ پور امید ہوں میں ہر بندہ پور امید ہے کرکٹ کو سمجھنے والا جو ہے وہ جانتا ہے کہ کل کا میچ انشاءاللہ ہوتا اللہ پاکستان بہت ہی مطلب ہیوی مارجن سے جیتے گا اور ڈومینیٹ کرے گا کل کے میچ کو اور افٹر ڈیٹ اس کے بعد ہم بات کریں گے پاکستان اور انڈیا کی جو ٹف میچ ہے جس کے متعلق میں نے آپ کو بولا کہ میں اپنا ذاتی تجزیہ پیش نہیں کروں گا یا اپنے پاکستانی تجزیہ کار کے مطلق بھی بات نہیں کروں گا میں آپ کو جو انڈینز ہیں ان کے تجزیے سے آگاہ کروں گا اور یہ جو میں نے بات کی ہے پیسٹ اٹیک کے مطلق یہ ہمارے جو اوپنرز ہیں اسٹم بابر آزم اوویسلی وائٹ بال میں ڈومینیٹ کر رہے ہیں نمبر ون پوزیشن ہے ورلڈ کو لیڈ کر رہے ہیں ان کے مطلق جو بات کر رہے ہیں کولی سے جو ملاتے ہیں مجھے سمجھ نہیں آتی مطلب میں بھی کرکٹ کو سمجھتا ہوں یار ہم ہیوچ فین آف ورات کولی سچنٹرنل کریوں نے اپنا نام پیدا کیا اور نام ایسے ہی نہیں پیدا کیا پرفارم کر کے نام پیدا کیا لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ورات کولی جدر ہے ادھر کوئی بھی نہیں ہے ایسا کیوں ہے مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آتی بابر آزم پچھلے تین چار پانچ سال سے لگاتار پرفارم کر رہے ہیں نہ صرف اوڈے آئے میں اس نے ٹی ٹونٹی میں اپنے آپ کو منوایا ہے اور اسٹم دیکھیں کہ وہ جو اس کو پھل ملا ہے نتیجہ ملا ہے کہ وہ نمبر ون پوزیشن پر ڈومنیٹ کر رہا ہے پچھلے دو سال سے بابر آزم کی بات کر رہا ہوں تو پھر بھی جو ہے انڈینز جو ہے وہ بابر آزم کو کسی خاتے میں نہیں لے کے آتے تو یہ بڑا ایک بے تکہ سا اور بے فضول سا سوال آ جاتا ہے میرے نزدیک کہ اگر کرکٹ کو سمجھتے ہیں آپ سمجھتے ہیں کہ کرکٹ آپ ایز ریلیجن اس کی مطلب پوجہ کرتے ہیں اس کو مانتے ہیں تو پھر آپ ایسی بھونگیاں کیوں مارتے ہیں ایک جنون کرکٹر ہے وہ پرفارم کر رہا ہے اور ورلڈ کو لیڈ کر رہا ہے آپ کے نام ماننے یا ماننے سے کوئی فرق نہیں پڑھنے والا ٹھیک ہے دنیا دیکھ رہی ہے تو یہ تھوڑی سی بھونگیاں مارتے ہیں جو کچھ تجزیہ کر رہا ہے کچھ کی بات کر رہا ہوں ورنہ جو ہے بابر آزم کے پیار کرنے والے ہی موجود ہیں ہر جگہ پہ پوری دنیا میں چاہے وہ پاکستان ہو انڈیا ہو سری لنکا میں آپ نے لپیل میں دیکھا ہوگا کتنا پیار ملا افغانستان کی سیریز جو ریسنٹلی ہوئی ہے کتنا پیار ملا انہیں تو بابر آزم جو ہے وہ ڈومینٹ کرے گا پاکستان اور انڈیا کے میچ میں آپ کا پیس اٹیک ڈومینٹ کرے گا اور یہ ہے کہ اگر پاکستان انڈیا سے ہارتا ہے تو کیا ہوگا تو سمپلی پاکستان اگر انڈیا سے ہارے گا تو اس کا یہ ہی ہوگا کہ پاکستان اپنی پہلی پوزیشن لوس کر جائے گا وہ کیسے پاکستان اس ٹیم ہے ایک سو ٹارہ پوائنٹ کے ساتھ پہلے نمبر پر آسٹریلیا ہے ون ایٹین پوائنٹ اسری نمبر پر انڈیا آ جاتا لیکن جیسے ہی پاکستان اپنا پہلا میچ یا دوسرا میچ اللہ نہ کرے ہارتا ہے تو پاکستان اپنی پوزیشن لوس کر جائے گا لیکن اگر دوسری سائیڈ پر آپ دیکھتے ہیں کہ اگر پاکستان اپنا پہلا اور دوسرا میچ لگاتار جیتے گا تو وہ ساتھ ہی آپ کو لیڈ کرتا منظر آئے گا کیونکہ پوائنٹس ٹیبل پر جو ہیں وہ پاکستان کے جو پوائنٹ ہو جائیں گے ون ٹوئنٹی ٹو سے ون ٹوئنٹی ٹری کے درمیان چلے جائیں گے اور پاکستان کی جو پوزیشن ہے وہ مستحکم ہو جائے رہل بھی ایک بہترین بلے باز ہے شومنگل موجود ہیں انڈین ٹیم میں بہت بڑے بڑے اور اچھے پلیئرز موجود ہیں میں اس چیز کو مانتا ہوں اور میں سمجھتا ہوں کہ واقعی یہ ڈیزرف کرتے ہیں انہوں نے پرفارم کیا ہے اور دنیا جانتی ہے انہیں سوریا کمار یادف کی بات کر لیں بے شک وہ اوڈی آئی میں ابھی اس طرح سے اپنا نہیں دکھا سکے لیکن ٹوئنٹی رینکنگ میں وہ بھی ورلڈ نمبر ون ہے اور ہیلتی سٹرائک ریٹ اور ایوریج کے ساتھ وہ لیڈ کر رہے ہیں تو یہ کچھ چیزیں ہیں کچھ باتیں ہیں جو ہم آگے بھی چل کے کریں گے کل کے میچ کے بعد بھی آپ کو تجزیہ دیں گے برحال یہ چھوٹا سا ایک ٹاپک تھا پاکستان کے بیسکلی رینکنگ نظام کے حوالے سے کہ اگر پاکستان کل کا میچ چوکہ نہیں ہارنے والا بھئی ٹنچن نہیں لینی جیتے گا انشاءاللہ تو اللہ نہ کرے اگر ہار گیا تو پاکستان اپنی پوزیشن کلی لوس کر جائے گا پاکستان کو جو ہے وہ ہیوی مارجن سے جیتنا ہوگا اور پھر آفٹر دیٹ کل کے میچ کے بعد انڈیا کے ساتھ بھی آگئی یہی ہے تو ہم دعاگوں ہیں اپنی ٹیم کے ساتھ بربور سپورٹ کر رہے ہیں ایشیا کب بھی انشاءاللہ پاکستان میں ازبان ہے اور یہ پاکستان میں ہی آئے گا بے شخص رہے لنکا میں ہو رہے ہیں یہ پاکستان میں ہی جلد آنے لگے اور آفٹر دیٹ ورلڈ کا پہ انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کیلئے اللہ حافظ